بسم اللہ الرحمن الرحیم آخا کریم سرور عالم کا وسیلہ یہ تو جو ہے خطری طور پر جو ثابت ہے کہ انبیاء اکرام نے حضور پاک صلوحوں کے وسیلے سے دعا کی بتانا یہاں مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء یعنی محبوبان خدا اولیاء اللہ کا وسیلہ بھی جائز ہے خرآن و احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے خرآن مجید میں رب ذوالجلال نے جیسے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمدخوا اللہ واتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کی طرف وسیلہ دھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح یعنی جنت پاؤ اس میں وسیلے سے مراد آمال بھی ہیں اور وسیلے سے مراد بزرگانے دن بھی ہیں اب آمال سے ہٹ کر بزرگانے دن کی اہمیت یہاں پر اس بات سے ہوتی ہے کہ اتق اللہ میں تقویے میں آمال آگئے ہیں تو آمال آنے کے بعد وسیلے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وسیلہ محبوبانِ خدا کا اختیار کرنا اور ان کو وسیلہ بنانا یہ بھی جہاں پر جائز ہے یہاں تک کہ اللہ کے محبوب بندوں کے جو ملبوسات ہیں کپڑے ہیں ان کے بھی وسیلے کا ذکر تابوت سکینہ کی طور پر خرانِ پاک میں بیان کیا گیا انبیائی نہیں بلکہ غیر انبیاء کا وسیلہ جیسے صحیح بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خہت پڑ گیا تھا اور بہت ہی قسمہ پرسی کا عالم تھا ایسے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے ان کے وسیلے سے دعا مانگئے ارزتیا الہی ہم اپنے نبی کے توصل سے بارش مانگتے تھے تو بارش بھیجتا تھا آپ ان کے چچا کے وسیلے سے بارش بھیج مانگ رہے ہیں بس بارش کا نزول ہو گیا تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے علاوہ حضور کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے کو بھی اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ محبوبان خدا کے وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور جو آیت مبارکہ کا بیان ہوا بی بی مریم جو نبی نہیں ہیں ولیہ ہیں تو وہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند کی بشارت دی ایسی کئی روایت اور احادیث ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبیز کا مفصل بیان پیش کیا جائے گا وصل اللہ تعالیٰ خلقیت ازنا محمد وعلیٰ علیہ وصحابی ازمین والحمدللہ رب العالمین فق مہتاب چشتی گروپ ایرمین فیزانی چشتیا موسیقی